موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے ہم بالحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں ویلکم تو دی عائشہ ولوگ تو یہ ہے رات کا وقت اور نائٹ سے میں نے ولوگنگ سٹارٹ کر دی اور ہزبینڈ آ گئے ہبھی جوپ پیسے تو کچھ فروٹس لے کر آئے تھے بنانا اور ایپل تو عائشہ نے بولی دی کال کر کے کہ اب وہ مجھے ایپل چیئے بنانا چیئے تو انہوں نے بیٹی کے لیے حاضر کر دی یہ سب چیز اور اس کیا ہے نا میں انشاءاللہ شیک بھی بنانے والی ہوں صبح میں اور اس کے اندر میں کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ مکس کر کے بتاؤں گی تو وہ آپ کو آگے دیکھنے ملیں گا اور ایک اچھی سی ریسی بھی بہت انٹریسٹنگ شیئر بھی کروں گی آپ سب کے ساتھ میں جیسے میں ہمیشہ کر دیوں تو ولوگ کو انڈ تک دیکھو اور میرا ولوگ اچھا لگا تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب تو مائی چینل تو یہاں پر کچھ میں نے ڈرائی فروٹس لی کاجو بادام اکروڈ سکی ہوئی انجیر دو لی اور کچھ کالے اور پیلے منوکے لی اور اس کے بعد میں مکھانے لی اور ایک خجور لی اس کے بیج نکال کے تو یہ سب کو میں دودھ کے اندر سوک کروں گی اور یہاں تھوڑا سا میں نے شہد بھی ایٹ کر لی مٹھاس کے لیے تو یہ سب کو میں رات میں بھیگو کے رگ دیتی اور اس کو میں صوبہ اٹھ کے کوئی بھی فروٹ کے ساتھ میں گرائنڈ کر لیتی ایپل یا بنانا دونوں میں سے چوئس is yours تو دونوں کو گرائنڈ کر کے اس کا ایک اچھا سا شیک تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اوور نائٹ سوک کرنے کے لیے رک دیں گے تو ابھی ہو گئی ہے صبح نیکسٹ ڈے ہو گیا ہے اور میں نے ایک ایپل لی چھوٹا سا اور اس کو بارک بارک کٹ کر لی اور یہاں پر وہ ایپل میں گرائنڈنگ جار میں دال دوں گی اور جو ہم نے رات میں سوک کر رہے تھے ڈرائی فروٹس with milk تو وہ بھی میں اس کے اندر ڈال کے اس کا ایک اچھا سا شیک ریڈی کر کے ابھی میں تھوڑا سا بریکفاسٹ کے ٹائم پہ لے لوں گی اس کو تو دیکھئے یہ جو بھی ڈرائی فروٹس تھے بچے سے فلے فلے ہو گئے تو اس کے اندر بنانا یا ایپل میں سے کوئی بھی ایک فروٹ ڈال کر اس کا شیک بنائے تو بہت اچھا بن جاتا تو یہاں پر میں نے اس کو گرائنڈ کر لی اور دو کپس میں میں نکال رہی ہوں ایک ہزبینڈ کے لیے اور ایک میرے لیے اور اس کو پینے کے بعد میں میں تھوڑا سا بھی کام بھی کر لوں گی تو جو میرا جو سٹینڈ ہے نا جہاں پر میں چمچ وغیرہ رکھتی تو وہ تھوڑا سا مجھے ایسا دھول مٹی کے جیسا لگ رہا تھا گندہ لگ رہا تھا تو میں نے سوچی آج اسے کلین کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے اچھے سے ساف کر لی اور یہاں پر پانی سے اس کو واش بھی کر لی اور جو ہمارے برطن ہے نا چمچ وغیرہ اب میں وہاں پر لگا کر رکھ دوں گی اچھے سے موسیقی تو یہاں سٹینڈ اچھے سے ساف سترہ ہو گیا تھا تو پھر میں آگئی کوکنگ کرنے کی لی اور آج میں بنا رہی ہو یہاں پر ویج منچورین پتہ گو بھی سے تو یہاں پر میں نے پتہ گو بھی لی اس کو اچھے سے باریک چاپ کر لیا چاپر کے اندر اس کا جو بھی ایکسٹرا پانی تھا وہ سب دبا دبا کے نکال لی میں نے اور اس کے اندر میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون کونٹ کلور دیں گے اور اس کے اندر میں نے کشمیری لال میرس دالی یا بلکل آپشنل تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے جیسے کی ویج منچورین میں ہمیشہ رہتے ہیں اور پتہ گو بھی کا مطلب ہمیشہ پانی اس لیے نکالنا پڑتا کیونکہ کونٹ فلور ہم ایڈ کریں گے اور اگر پانی نہیں نکالیں گے اس کا تو وہ جب ہم فرائے کریں گے تو وہ پورے کھلے کھلے ہو جائیں گے تو اسی اس کا پانی نکالنا وہ زیادہ ضروری رہتا تو یہاں پر میرے بالز ریڈی ہو گئے اور بھی ہے میں نے فرائے کری اور یہ مطلب لاسٹ کے تھے تو میں یہ بتا رہی ابھی پلیٹ میں اور میں نے ویجی ٹی بلز بھی جو ہے تو وہ کٹ کر کے رک دی یہاں پر فرائے ہو گئے تھے پرسٹ بیچ اور یہ سیکنڈ بیچ میں ایڈ کر رہی ہو اور اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر چائنیز بجی اچھے سے فرائے ہو گیا تو میں نے آئیشہ کو جو فکا والا تھا تو وہ دے دی کیونکہ وہ زیادہ تکھا نہیں کھاتی اور بیک گراؤنڈ میں تو ایسے آپ آواز سن رہی ہوں گے مطلب شوکین ہے چائنیز بجی کھانے کی تو وہ اور اس کے اببو دونوں انجوئے کر رہے ہیں ابھی سوس اور شیزوان چٹنی کے ساتھ اور یہاں پر میری پورے جو بجی ہے منچورین بولز وہ ریڈی ہو گئے ہے اچھے سے تو منچورین بولز ریڈی ہو گئے تھے تو یہاں پر میں نے ایک کڑائی لی اس میں تھوڑا سا تیل ایڈ کری تھوڑا سا کڑی پتہ ادرک لسن جو ہے میں نے باری کرش کر کے ڈالی اور تین سے چار ہری مرچ وہ بیچ میں س سلٹ کر کے ڈالی اور جو بھی ویجی ٹیبل سا ایویلیبل ہے آپ وہ لے سکتے میں نے پیاز اور شملا مرچ لے گرین کلر والی اس کو مچے سے ساٹے کریں گے اور اس کے بعد میں ہم کچھ اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے وہ آپ کو آگے دیکھنے ملیں گا تو یہاں پر میں نے لی دو ٹیبل سپون بھر کے شیزوان چھٹنی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا یہ چنگز کی شیزوان چھٹنی ہے اور یہاں پر میں نے لی گرین چلی سوس یہ دونوں ڈال کے ہم اس کو اچھے س مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے سالٹ ایک ایک ٹیسٹ لی اور یہاں تھوڑا سا میں نے سویا سوس ایڈ کر دی اور اس کو اچھے سے ہم ہلا لیں تو سالٹ ہے تو وہ تھوڑا سا سو سمجھ کر ڈال کیونکہ جو سویا سوس ہے وہ تھوڑا سا کھارا رہتا ہے تو اپنے آپ میں مطلب ٹیسٹ بیسٹ ہو جاتا اس لیے اگر ضرورت ہے تو ڈال سالٹ اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا کلر تھوڑا الگ لگ رہا تھا مجھے جو چاہیے تھا کلر وہ نہیں آ رہا تھا تو میں اگر 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 باول بنا رکھی تھی کون فلور کا پانی جو کون فلور کا پاودر رہ تا وہ اور پانی ڈال کے سلیری بنا کر دی کیونکہ میں منچورین گریوی بنا رہی تو اس لئے گریوی ہونا ضروری ہے اور کون فلور کا پانی ایڈ کرتے ہے اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا اور جو کنسیسٹنسی ہے بہت اچھی بن جاتی تو اس لئے میں کون فلور کا پانی بھی اس کے اندر ایڈ کر دی یہاں میں تھوڑی ریڈ چیلی پاوڈر بھی ایڈ کری تھوڑی سپائس ہی لگنے کے لیے تھوڑا پانی بھی ایڈ کر دی اس کے اندر اور اس کو ہم اچھے سے ابھی ہلا لیں اور جو ہم نے فرائے کر رہے تھے منچورین بولز ہم اس کے اندر بھی ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے منچورین بولز دالنے کے پاس اسے دو سے تین منٹ تک پکنے دی اور یہ ریڈی ہو گئی بہت ایزی ریسی پی ہے اور جٹ پڑ بن کے تیار بھی ہو جاتی تو یہاں پر میں اسے نکال رہی ہو ایک پلیٹ کے اندر تو آپ اس کلر بھی دیکھ سکتے کہ کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ پورا مارکیٹ جیسے لگ رہا ہے تو ریسٹورنٹ میں بھی کیا ملیں گی اچھی بن گئی ہے اور اس کو ہم کوئی بھی چیز سکتے تو بارک جو کٹی ہوئی ہری بیرچ تھی تو میں نے وہ لے لی اس کو اگدم بارک کٹ کر لی ہری میرچ کو تھوڑی دھنیا کی پتی وہ بھی میں اسکے اوپر سپرنکل کر دوں گی اور اچھا کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سفید تیل اپر ایڈ کری سپرنکل کری اس سے بہت اچھا اس کا لک آرہا ہے یہ اپشنل ہے پر یہ دھکنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے یہ دالنے سے تو آپ یہ ضرور ریسیپی ٹرائے کرنا ویج منچورین کی اور میراج کی